اسلام علیکم ویورز کے آج چالے ہم میت کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہمارا ٹوپک ہوگا کیوکٹل میں نارمدہ کا فرق تو یہ ساری بات میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولنا ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پوائنٹ سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کوکٹل کے ڈیفرنس میں چار ٹپس آتی ہیں یعنی کہ بنتی تو تین ہے چوتھی میرے کہنے کے مطابق بلکل درست ہے چوتھی یہ ہے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کوکٹل میں ہم نے اگر پتہ نہیں چل رہا کوئی بھی برڈ ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے فی میل ہے یا میل ہے بہت سے ٹرک ٹرائے بھی کیا آپ نے اگر نہیں پتا چا رہا تو اس کا ایزی حل ہے کہ آپ ڈی این اے بھی کروا سکتے ہیں تو اب پیچھے رہے گی تین باتیں وہ تین ٹپس آبی میں بتاتا ہوں کوکٹل میں ایزی نرمہ دک کے پہچان تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ ایک فی میل ہے اس کا کیسے پتہ چل ہے فی میل ہے اس کی آپ چک پر دیکھیں نورمل اورنج سا رنگ بنا ہوئے یعنی کہ گول سا تو اگر یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میل ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں ڈارک اورنج بنہ ہوئے رنگ تو اس سے ہمیں ایزی پتہ چل سکتا ہے کہ فی میل کونس ہی ہے میل کونس ہے تو پیچھے رہے گی دو ٹپس تو یہ وہی فی میل ہے اس کا ایک اور پتہ چلتا ہے ایزی کہ اس کی ٹانگیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پھیلی ہوئے ہیں یعنی کہ گیپ زیادہ ہیں ان کی ٹانگوں کے درمیان فیمیل کی ٹانگوں کے درمیان گیپ زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو میل ہے اس کے آپ ٹانگوں کے درمیان گیپ دیکھیں یہ کلوز آوکے بیٹھتا ہے تو فیمیل ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتی ہو تو پیچھے رہے گی ایک ٹیپس تو یہ لاسٹ ٹپ ہے اس میں آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے وہ جو کم بولتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے جو ایک سیڈ پر بیٹھی رہتی ہے یعنی زیادہ ہلتی جلتی نہیں ہے وہ فیمیل ہوتی ہے اور جو ہلتا جلتا یعنی راؤنڈ راؤنڈ چکل لگاتا ہے پورے پنجرے میں تو وہ میل ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا اور کمنٹ کریں کہ ویڈیو کیسے بنی ہیں اجازت دیں اپنے بھائی کو اللہ حافظ